پوجہ کیوں کی جاتی ہے ہندو مورتی پوجہ کیوں کرتے ہیں جبکہ ویداز کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے تو پرمیشور شریف کرشن جی 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 السلام علیکم دوستو امید آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میرا نام ہے مفتی فضل حمدرد میں انٹریفیت ہارمانی پر کام کرتا ہوں آج میں اسکون آیا ہوں اسکون سینٹر جو کراچی کے اندر ہے اور یہاں پہ پنڈت راما جی سے میری ملاقات ہوئی تو پنڈت جی سے میں نے چاہا کہ جو میں نے بھگوت گیتہ پڑی ہے اس میں میرے کچھ سوال ہیں تو میں نے یہ چاہا کہ میں پنڈت جی سے ان کو سمجھنے کی کوشش کروں ان کے آنسر ڈھونڈنے کی تو ان کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر مجھے دیا بہت مصروف شخصیت ہیں یہ اور اتوار کا دن ہوتا ہے ان کے لیے لیکن اس میں بھی انہوں نے مجھ پر یہ شفقت کی ان کی مہربانی ہے کہ وقت دیا مجھے اور سوال ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں ان سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس کون کیا ہے اس کون کیا کام کرتا ہے دنیا بھر میں اور پاکستان میں اس کا کیا کام ہے تو پنڈت جیب کا بہت شکریہ اس بتائیے کہ یہ اس کون کیا ہے اس کون جو ہے اس کا فل فم اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پردو میں بتایا گیا ہے کہ بینالوکوامی سوسائیٹی فور کرشنا شہور انگلیش میں کہتا ہے انٹرنیشنل سوسائیٹی فور کرشنا کانچسنس تو ہمارے جو فاؤنڈر اچاریہ ہیں اس کون سوسائیٹی کے جن کا نام ہے ایسی بھکتی بیدانتہ سوامی پربوپات شلہ پربوپات وہ جو ہے نائنٹین سکسٹی فائیب میں انڈیا سے امریکہ کہتا ہے اور نائنٹین سکسٹی سکس میں انہوں نے اس سوسائیٹی کا اس کون سوسائیٹی کا نام دیکھے اس کی سٹیب یعنی اس کو جو ہے فاؤنڈر بنیتے اس کے یعنی اس کو اسٹیبلش کیا تھا انہوں نے تو اس سے پہلے جو پریچنگ تھا وہ انڈیا میں ہوتا تھا بھارت میں ہوتا تھا جو بھگوان کرشن نے جو بھگوات گیتا کا گیاں دیا تھا وہ ہی اسلی سورت میں جو ہے وہ بھارت میں الگ الگ جو ہے نا وہ مرد ہوتے تھے مرد کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑے ارگنیزیسن جیسے ہوتی ہے تو وہ انڈیا میں ہی صرف اس میں پریچنگ ہوتا تھا الگ ڈیفرینٹ پارٹ ڈو سٹیس کے اندر جہاں پہ الگ الگ مٹھ بنے ہوئے تھے وہاں پیچھے میں ہوتا تھا تو پھر آگے چل کے جو ہے شلہ پربوپاہ جو ہے وہ بھگوات اکوڈنگلی بھگوات دیتا کے حساب سے انہوں نے جو ہے یہ میسیج جو ہے وہ پوری دنیا میں سب جگہ کے سب لوگوں کو جتنے بھی لوگ ہیں انسان ہیں ان سب کو دینا چاہا اور یہ بتانے کے لئے کیونکہ یہ جو بھگوان کرشنا کا جو اپدیش ہے بھگوان کرشنا نے جو ارجون کو جو اپنے اپدیش دیا ہے تو وہ اپدیش ایسا نہیں ہے کہ اسریب بھارت کے لئے ہے یہ انڈیا کے لئے وہ پوری human society کے لئے پورے ورلڈ میں سب کے لئے صحیح ہے پوری universe کے لئے universal پوری universal message ہے تو وہ universal message جو ہے انہوں نے پوری دنیا میں پھیلانے کے لئے نے اس کون کا نام دیا تاکہ سب لوگ اس کو جان سکے بھگوان کرشنا ارجون کو ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے جب بھگوان کرشنا آئے تھے ارث پلینٹ پہ اس بھو منڈل پر تو بھگوان نے ارجون کو یہ teachings دی تھی وہی teachings کو ایز ایٹیز روپ میں دینے کے لئے چلہ پربوپات جنہیں جو نے اس کون society ڈیولپ کی اسی لئے اچھا میرا جیسے بھگوان دیتا ہے بھگو دیتا میں ایک شلوک ہے چیپٹر سفٹین کے اندر سیون ورس میں اس کے اندر بھگوان شی کرشنے کہتا ہے ماما آئے وامشو جیوے لوگ کی جیوے بھوٹے ساناتنا تو جتنے بھی جو ایٹی فور ملین پیسیس ہیں جس میں فور لیکس جو ہے وہ ہیمن پیسیس بتائے گئے یعنی یونی جس کو کہتے ہیں یونی جو چار لاکھ جو ہے وہ انسانی یونیا ہے صحیح تو ان کو جو ہے وہ بتانے کے لئے کہ ان سب جتنی بھی جو یونیا ہے یعنی 84 لاکھ جو یونیا ہے وہ سب بھگوان شری کرشن کا ہی امش ہے یعنی بھگوان کا ایکشپینشن ہے ٹھیک ہے تو وہ سب بھگوان کا ان کا سمبند بھگوان سے ان کا رشتہ بھگوان سے وہ رشتہ جو ہے لوگ بھول چکے ہیں اس رشتے کو دوبارہ سے وہ زندہ کرنے کے لئے جو ہے انہوں نے یہ اس کون سسائیٹی بڑھا ہے ٹھیک ہے یہ پڑھنے کے بعد پہلا سوال میرا یہ ہے کہ مورتی پوجا کیوں کی جاتی ہے ہندو مورتی پوجا کیوں کرتے ہیں جبکہ ویداز کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے ایکچولی جنرلی لوگوں کا یہی کوشن ہوتا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مذہبی جو ہے وہ الگ الگ وہ بنے ہوئے ہیں تبکہ بنے ہوئے ہیں تو لوگ الگ الگ ڈائریکشن میں بھگوان کی ہی پوجا کرتے ہیں لیکن مورتی پوجا میں ایسے بتائے گیا ہے کیونکہ اگر ہم اکوڈنگلے بھگو دیتا کے ساتھ سے میں آپ کو سمجھا ہوں تو اس میں چپٹر ٹویل کے اندر وہ ارجون نے بھی یہی بھگوان سے کوشن کیا تھا کہ میں آپ کا جو نرہ کا روپ ہے جو دکھائی نہیں دیتا جو سب جگہ رچہ بسا ہے میں اس کو صحیح مانوں یا آپ کا جو ساکا روپ ہے میں اس کو صحیح مانوں ارجون نے یہ سوال کیے تھے تو بھگوان جو ہے ان کو آنسر دیتے ہیں ارجون کو ٹویلل چپٹر کے اندر آپ سٹارٹ میں دیکھئے گا شروع کے پانچ شلو کشی کے پھر ڈسکس کیے گئے ہیں تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو نرہ کار فلسوفی ہے یعنی میرا جو نرہ کار جو روپ ہے اس کو اپروچ کرنا یا اس پاتھ پر چلنا بہت ڈیفیکلڈ ہے یعنی بہت آپ کو مشکل نے پیش آئے گی بہت کٹھین ہے تو آپ نہیں اپروچ کرتا ہوگے بہت مشکل ہے لیکن میرا جو ساکا روپ ہے اس کے تھروں اگر آپ میری آرادنا کرتے ہو میری پوجہ کرتے ہو تو آپ مجھے جلدی اٹین کرلو گے یعنی جلدی مجھے پرابت کر سکتے ہو تو بھگوان جو ہے وہ اس میں solution بتا رہے ہیں اور نرہکار جو روپ ہے بھگوان کا وہ بھی بھگوان کا ہی روپ ہے وہ غلط نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے وہ بھی لیکن وہ بھگوان کا ایک گوڑ ہے نرہکار بھگوان جو شکرشن ہے اس کے unlimited qualities ہیں ان unlimited qualities کے اندر ایک quality جو ہے وہ نرہکار ہے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی ان کا جو افلجنس ہے ان کا تیج یعنی ان کی باڈی سے جو تیج نکل رہا ہے وہ نرہکار اس کو انکیت ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی بتا گیا کہ وہ unlimited جیسے ان کے گوڑ بتا گیا جن سے ایک گوڑ یہ ہے یہ نرہکار بتا گیا آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ بھگوان جو اوریجنل پورے فارم میں ہیں ان میں سے صرف ایک نرہکار گوڑ نکل رہا ہے ایسے بھگوان کی unlimited qualities ہیں وہ سب کرشن سے نکلتی ہے جو ساکار ہے اس سے نکلتی ہے اور دوسری بات ہے کہ بھگوان جب ارجون کو اپنا یونیورسل فارم دکھاتا ہے یونیورسل فارم کا مطلب ہوتا ہے کہ سب جگہ رچہ بسا جیسے بھگوان کہتا ہے بھگوان سب جگہ پر ہے اللہ سب جگہ پر ہے وہ ہر جگہ رہتا ہے وہ ایک 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 ایٹم کے اندر ہے کہتا ہے نا ہم لوگ دکھتا ہے تو اسی طرح بھگوڑ جیتا بھی یہ کہتا ہے تو وہ بھگوان نے اپنا یونیورسل فارم دکھایا تھا جو سب جگہ رچہ بسا ہے جس میں بھگوان نے ساری شکتیں اپنی بتائی تھی کون کونسی جو بھگوان کی انرجیز ہیں وہ کیسے کیسے مٹی ریولٹ کے اندر کام کرتی ہے جس میں ارجون کو بھی اپنے آپ کو بھی دکھایا اس میں ارجون بھی تھا اور ان کے ریلیٹیب بھی تھے جن کو وہ نہیں مارنا چاہتا تھا ٹھیک ہے وہ ان سب کو دکھایا تو وہ سب اس کے اندر تھے تو بھگوان نے اپنا اوریجنل فارم روپ دکھایا ارجون کو تو ارجون ایکسپ کیا اس کو تو پھر ارجون نے یہ شلوک بولتے ہیں پرم برمہ پرم دھامہ پویترم پرمم بھاوان پورو شم شاش وطم دیویم آدی دیوم عجم ویبو ارجون نے یہ شلوک بھی بولا بھگوان کے ویبوتی ہوگا ہے کیونکہ بھگوان نے اپنا اپلنس دکھایا تھا ویبوتی دکھایا تھا تو اس میں ارجون کو جب دکھایا تو ارجون سٹیسفائی ہوگا ارجون کو پہلے بتایا پھر اس کے بعد 11 ادھیایکین نے دکھایا بھگوان نے پہلے بتایا کہ میرے پاس یہ یہ میری انرجیز ہیں اور بھگوان نے کہہ رہا ہے تو ارجون بھگوان کو ہاتھ جوڑ کے وہ سرینڈر کر دیتا ہے تو بولا آپ ہی پرم بھرم ہے آپ ہی نراکار ہے آپ ہی سرگوش پہ اور آپ ہی آدھی ہے یعنی آدھی کے مطلب بتایا کہ جس کا کوئی انت نہیں ہے جس کا کوئی انڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ بھگوان ارجون نے شلوک کوٹ کیا تو پرمیشور شری کرشن جی ہے جی جی پرمیشور جو ہے وہ بھگوان اس کا کوئی ترت اس کا کوئی وجود نہیں ہے نہیں ویداز میں جو بھگوان کو جو ڈسکرائب کیا گیا ہے بھگوان کو جو بتایا گیا ہے وہ تھوڑا سا بہت اگر کوئی نیا آدمی ہے وہ سمجھ نہیں سکے بہت کمپلیکس سٹیل میں بتایا گیا تو وہ ڈیووٹی جو ہوگا وہ بھگت ہے جو ویدانتا کو جانتا ہے وہ ہی سمجھ سکے گا تو بھگوان دیتا کیا ہے یہ سارے ویدوں کا اسنس ہے یہ پورا کنکلوجن ہے سارے تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو آپ سمجھ لیجے کہ آپ ویداز کو آپ نے سٹڈی کر لیا یعنی جسے بھرامہ کے کہا جاتا ہے بھرامہ بھرامہ یا بشنو یا مہیش وہ سب شری کرشن ہیں جی شری کرشن کے ہی وہ گھن تتوہ اتار کہے گیا شری کرشن کے ہی ایکسپنشن ہے اور وہی رام ہے یایس رام بھی انہی سے ہی آتے ہیں شری کرشن سے آتے ہیں کیونکہ بھگوان شری کرشن بھگو دیتا میں پرومیس کیا ہے جس میں بھگوان کہہ رہے ہیں کہ جب بھگوان اس ارث پلینٹ پر آتے ہیں تو وہ تین کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں پریتران آیا سادو نام وینا شایش دشکرتام درما سنستہ پنا دایا سم بھگوامی یوگے یوگے رائٹ تو یہ فور پوائنٹ ایٹ کے اندر بھگوان بتاتے ہیں تو اس میں بھگوان تین بتاتے ہیں تین کام کرنے کے لیے آتے ہیں جب آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں بھگوان تو ہر یوگ میں الگ الگ روپ لے کے آتے ہیں لیکن آتے ضرور ہیں کب آتے ہیں جب دھرم کی گلانی ہو جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں یعنی جب مذہب وہ اپنے اس پر نہیں رہتا ہے یعنی شیطانی شکتیاں اور یہ سب بڑھ جاتی ہیں اور دھرم ختم ہونے لگتا ہے مذہب ختم ہونے لگتا ہے تو اس کو ری سٹیبلش کرنے کے لیے بھگوان اس کے ٹائم پلیس اس کے اکونڈنگ لیے بھگوان جو ہے وہ روپ لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو دھرم کا مارک چکھاتے ہیں ایسے ساتھے ادیعہ کے بیس پین شلوک میں ہے کہ جن کی بدھی بھوتک اچھاؤں مادی خواہشات سے خراب ہو جاتی ہے وہ خود کو دیوتاوں کی حوالے کرتے ہیں اور اپنے صوبہوں کے مطابق پوجہ کرنے کے خاص نیموں پر عمل کرتے ہیں جی یعنی اچھا نہیں کہا گیا ان لوگوں کو کہ جو دیوی دیو داون کی پوجہ کرنے ان کو جو ہے کم اکل بدھی والے کہا گیا ٹھیک ہے یعنی ان کی ایسی منڈالیٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیز ان کو چاہیے جلدی لینے کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں تو بھگوان کی شکتیاں ہیں جیسے ایک کمپنی جو ہوتی ہے تو اس کا ایک ہوتا ہے اونر ٹھیک ہے تو اونر کے نیچے کیا ہوتے ہیں ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اس کے نیچے مینیجرز ہوتے ہیں مینیجرز کے نیچے پھر آفیسرز ہوتے ہیں اس طرح تو وہ سب جو ڈیوی گوڈز ہیں جو دیوتا جس کو کہتے ہیں وہ اسی طرح ہیں مینیجرز ہیں بھگوان کے بھگوان شی کرشن کے وہ شکتیز ہیں وہ سارا مینیجرز سسٹم سمبالتے ہیں کائنات کے جیسے کہ سورج ہے وہ اپنے ٹائم پر نکلتا ہے اپنے ٹائم پر گروہ ہو جاتا ہے جس طرح چاند ہے وہ رات کو نکلتا ہے تو یہ سب بھگوان کے مینیجرز ہیں جو پورے اس پرکتی کو بیلنس کرتے ہیں پوری مادی کائنات کو وہ بیلنس جیسے ہوا ہے تو وہ ہوا کے بھی ڈیمی گوڈز ہیں وائیو دیو ہے ہم اس کو وائیو دیو کہتے ہیں جو لوگ ایسے ہیں جو بھگوان کی شکتی آئے ان کے اندر کیونکہ تھوڑی بہت شکتی آئے بھگوان کو فالو کرتے ہیں ان سے شکتی پرابت ہوتی ہے اور تو کیا ہوتا جو لوگ ہیں جن کو کچھ جلدی بینیفٹ چاہیے تو وہ ان کے سرنڈر جاتے ہیں یعنی ان کے آشری جاتے ہیں تو ان کا آشری جا کے پھر ان کی کچھ ویدی ویدان ویدوں میں بتائی گئی ہے کہ ایسے اس طریقے سے فالو کرو گے تو اس سے بینیفٹ آپ کو مل جائے گا تو وہ جلدی اپروش کرنے کے لیے ان کے لیے دیمی گھوٹ کا آشریہ لیتا ہے دیبتاؤں کا اس لیے لیکن وہ بھگوان نہیں ہے بھگوان نہیں ہے اس لیے اچھا نہیں کہا گیا یعنی چھوٹی بدھی والے لوگ ہیں مہان بدھی والے کون ہیں مہان بدھی والے وہ ہیں جو ڈائریک بھگوان کی بھکٹی کرتے ہیں کرشنے کی جن کی بدھی بہت زیادہ جو جن کو بدھی مان کہا گیا ہے وہ ہی بھاگوان کی سیوہ کرتے ہیں جے بھجے کرشنے سے بڑھو چتور جو کرشنے کا بجن کرتا ہے وہ ہی سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ایسا بتائے گا شاہستہ شری رام کرشن جی 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 رام جو ہے وہ کرشنے کا ہی اوتار ہے ان کو شری رام کرشن بھی کہا جاتا ہے اور جو شری کرشن جی ہے وہ میں ہی سمجھنا چاہتا ہوں یہ دو وہ الگ الگ بندے ہیں پرسالٹیز ہیں شخصیتیں ہیں نہیں ایک ہی ہے لیکن تتووں کا اور گنوں کا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا بھگوان ہی ہے رام بھی بھگوان ہے کرشنی بھگوان ہے تو مہابارت میں تھے وہی وہ پہلے جی پہلے تیتر میں وہ رام کے روپے آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن ایسے بتایا گیا ہے کہ جو ہم کہتا ہوں کہ God cannot be two بھگوان دو نہیں ہو سکتے بھگوان تو ایک ہی ہے نا بھگوان تو ایک ہی ہونا چاہیے تو ایسا بتا گیا کہ جو اوریجنل جو بھگوان ہے وہ کرشنا ہے کرشنے سے کیا ہے کہ الگ الگ فرمز پرکٹ ہو جیسے میں نے بتا کہ یدہ یدہ ہی دھرم سے جب دھرم کا پتن ہوتا ہے یعنی ادھرم بڑھنے لگتا ہے تو شیطانی شکتیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر بھگوان آتے ہیں ایوری ملینیم سم بھوامی یوگے یوگے تو بھوامی اس کو کہتے ہیں یہ سی بو مندل کو اس بھوامی دھرتی پر آتے ہیں لیکن اس ٹائم پلیس سرکنٹس کے اکوڈنگلی بھگوان وہ روپ دھارن کرتے ہیں آپ سمجھے ٹائم پلیس سرکنٹس کے مطلب یہ سمجھیں گے ایک ہے ستیوک ایک ہے تریتیوک ایک ہے دوپریوک ایک ہے کلیوک ابھی کلیوک کی ایج چل رہی ہے تو کلیوک کی جو ایج ہے وہ چار لاکھ باتیس ہزار سال ہے اس سے پہلے جب بھگوان کرشنا آئیتے ہیں تو اس کی ایج ہے اس کی ڈبل کر لوگ آپ آپ اتلا ہے 8 لاکھ 64 دڑار اس طرح ہے تو جب اس میں جب ایج زیادہ ہوگی تو لوگوں کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے ہائیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سے ان کی کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سے وہ بھگوان بھی آ کر ان کو اس کے ساتھ سے وہ ڈائریکشن دیتے ہیں تو اس کی وہ بھکتی کرتے ہیں تو وہ لیولز ہوتے ہیں اس کے ساتھ سے ہوتا ہے تو ہر یوگوں کا ایک اپنا ایج ہے ان کی اپنی ایک بھگوان کا ایک اوتار ہوتا ہے اس میں جس کے دوارہ اس اوتار کو فالو کر کے اس کے حساب سے بھگوان کرشن کا آتار کسی اور اس میں آیا اس طرح لیکن ایوری ملینیم آتے ضرور ہیں بھگوان تو ٹائم پلیس او سرکنٹنس اس کے حساب سے یعنی جگہ جو وقت ہے اور جو حالت چل رہی ہے اس کو جس طرح ضرورت ہوگی جس طرح ضرورت ہوگی جو ٹائم کی جو مطلب ضرورت ہے تقاضہ ہے اچھا یہ کون جو ہے یہ اور جو ہندو لاؤسپرز ہیں یا ہندو ٹیچنگ کرنے والے ان سے الگ پرچھا کرتا ہے ایکچلی دیکھیں ہندو تو یہ شب آپ تو سمجھتے ہیں کہ جو ہندو ندی کے اس پار رہتے تھے تو تب نام یہ شروع ہوگا ہے یہ بھی میں سوری کر دوں اس میں ایسا میں سناتن درم ہے سناتن درم ہے سناتن کا مطلب جو ہمیشہ رہتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے تو یہ نولیج بھی بھگو دیتا کی ہمیشہ رہتی ہے جو کمی ختم نہیں ہوتا ہے سناتن ہے ایسا ہے تو آپ کا کوشن کیا تھا یہ میرا کوشن نہیں تھا کیا یہ الگ ہے باقی ہندو ٹیچنگ سے نہیں الگ نہیں ہے یہ ایکچلی جو بھگوان کرشن کا جو اوریجنل ڈائریکشن ہے یہ اس کو ریپریجنٹ کرتی ہے صحیح ہے بس الگ نہیں پورے سراتن میں جو کرشن جی کی ٹیچنگ ہے ٹیچنگ کو ایز ایز سمجھو بھگوان کا جو میسیج ہے اس میں کچھ ایسا کمپرومائز نہیں کرتی جیسا بھگوان نے بتا ہے ویسا جنگ کا تو آگے ڈیلیور یہ سوسائیٹی سوال یہ ہے کہ میں نے بھگوات گیتا کے اندر یہ پڑا ہے کہ جب وہ مہابارت ہوتی ہے تو اس میں ارجن جو ہے وہ لڑنا نہیں چاہتے تو ان سے بھگوان شریفیشن کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں لڑنا چاہتے وہ کہتے ہیں میں کیسے لڑوں کہ میرا من بیٹھا جا رہا ہے میرے سامنے میرے بھائی ہیں میرا مامو ہیں سب رشتہ دار ہیں میرے بھائی ہیں سکے یہ میرے اپنے ہیں یہ میری پورا پورا خاندان ہے اگر میں ان کو ختم کر دوں گا ان کو مار دوں گا تو پھر تو میرے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا میں کس کے لیے جیوں گا تو ان سے بھگوان شریفیشن کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں اور ان کو پھر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں تم جسے زندگی سماج رہے ہو یہ تو کچھ ہے ہی نہیں اور پھر ان کو آگے والا وقت بھی دکھا دیتے ہیں پھر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو ظالم لوگ ہیں جو انسانوں پر عتیہ چار کرتے ہیں ان کا تو وناش ہو جانا ہی ختم ہے اور تم ایک لڑنے والے فوجی ہو تمہیں اپنا کام کرنا ہے ورنہ دنیا تمہیں بزدل کہے گی اب یہ واقعہ بتانے کے بعد میرا جو سوال کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی کچھ جہاد کی آیات ہیں ایسی آیات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ان ظالموں کو ختم کرو ان سے لڑو بھگوت گیتہ کے اندر بھی ہے آپ نے ابھی کہا کہ یونیورسل ہے تو کیا اس سے جس طرح لوگ قرآن کو میسیوز کر کے جہاد یا ٹیررزم کہتے ہیں کہ جی لڑو نون مسلم کو مارو تو کیا کوئی بھگوت گیتہ کو اس طرح میسیوز نہیں کر سکتا کہ اس میں بھی تو کہا گیا ہے کہ اپنوں کو مارو اور دھرم کے لیے یوت کرو دھرم کے لیے یوت کرنا تو اس پر آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا اپنین ہے بہت اچھا آپ کا کوشن ہے اور موسٹی یہ لوگوں کا کوشن ہوتا ہے تو رائٹ انسر ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو بھگویتہ فرس شپٹر ہے تو لوگ یہی سمجھتے کہ بھائی فرس شپٹر میں تو وہ لڑائی اور وائلنس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے دونوں دلوں کی فوجیں آپس میں آئی ہیں اور اس کی جو ہے وہ لوگ جو پاور ہے اس کے بارے میں ڈسکس کی جا رہی ہے پوچھا جا رہا ہے تو اس میں روحانی گیان کا ہے وہ تو ملتا ہی نہیں ہے لوگ ایسا سوچتے ہیں تو ایچلی وہ ادھائی کو اگر ہم جو ڈیوٹی ہے اس کا بھگو دیتہ جو سمجھ چکا ہے بھگوان کا اس کے ساتھ بیٹھ کر اگر ہم نہیں سکھیں گے تو وہ بھگو دیتہ سمجھ میں نہیں آئے گی اور بھگو دیتہ کا جو پہلا ادھائی نہیں سمجھ سکا کہ وہ بھگوان ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے یہ تمہارے اپنے ہیں ان کو تم مارو لیکن بھگو دیتہ کا اگر ہم بیج میں سے کوئی ایک شلوک لے کر یا ایک دو شلوک ہم دیکھ کر کے اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو سیریز پڑھنا ہوگا اور اگر جو چیز نہیں سمجھ جاتی تو وہ ایک شلوک فرسٹ والا جو شلوک آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ شلوک جو آپ کو چرچہ کرنی ہے اور اس کے باد والا وہ سواب دیکھو کہ اس میں کہہ کیا رہا ہے اس میں ایکشلو میسیج کیا ہے سمجھ میں آئے گا کہ ایکشلو میسیج کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا ڈسکس ہو رہی ہے تو اب جو ہے ارجون اسی وجہ سے پرابلم میں ہے کیونکہ ارجون کہہ رہے کہ میرے ساگے سمبندی ہیں اور جن سے میں نے یودھ سیکھا جنہوں نے مجھے یودھ کرنے کی کلا سکھائی میرے گرو جن کھڑے ہیں میرے پتا مہا ان سبوں نے مجھے آدھر کیا مجھے پالا پوسہ بڑھا کیا مجھے سکھایا سب کچھ تو میں ان کو کیسے مار سکتا ہوں ان سب لوگوں نے تو مجھے پالا ہے وہ تو سب میرے رشدار ہیں میرے سینئر ہیں سارے میں ان کے ساتھ کیسے یودھ کروں تب ہی تو ارجون کہہ رہا ہے میرا جو دنوش ہے وہ سرک رہا ہے میرے ہاتھ کام رہا ہے میں نہیں کرتا تو وہ رتھ سے اتر کے نیچے بیڑی جاتا ہے جو کونسی تھی وہ پروپر ان کے پاس گیاں نہیں تھا سمجھ رہے ہیں ان کے پاس گیاں تھا لیکن کمپلیٹ گیاں نہیں تھا اس کے پاس دھرم کی نولیج تھی لیکن کمپلیٹ نہیں تھی جو بھگوان کرشن جو ان کو آدیش بتا رہے ہیں جو ابدیش بتا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں پرو دھرم یعنی بھگوان جو آپ کو آرڈر کرے گا جو دھرم بتا رہا ہے وہ ہی اصل میں دھرم ہوتا ہے جو بھگوان کرے ہیں جو بھگوان نے بتایا وہی دھرم ہے اس کو ہم کو فالو کرنا چاہیے ارجون یہ چیز نہیں سمجھا تھا اور نئی سمجھنے کی جو وجہ کیا تھی وہ تھی اٹیچمنٹ کہ ہمارے جو سگے سمبندی ہے ان سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ اٹیچمنٹ کو سکھانے کے لیے بھگوان نے یہ یود کر آیا کہ دیکھیں کہ ہم کس طرح اس سنسار میں ہمارے پریوار کے اندر ہماری فیملیز میں ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنا اٹیچ ہے کہ ہم لوگ اللہ کو بول گئے ہم لوگ بھگوان کو بول چکے ہیں جو اصلی جو دھرم ہے اس پاتھ کو ہم بول چکے ہیں تو ارجون کو وہ سکھانے کے لیے بھگوان نے پریکٹیکل ہی وہ سب چیز کرا کے دکھایا یہ اس کے پیچھے میسیج تھا دوسری بات یہ تھی کہ وہ جتنے بھی ارجون کے جو رشتدار تھے وہ سب جو بھگوان نے جو دھرم بتایا تھا اس کے وپریت کھڑے تھے اسی وجہ سے ارجون جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تو جب دھرم کی بات آتی ہے تو اس سمیں اپنے سگے سمبندی ہو کوئی بھی ہو آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ اس کو سچ کے ساتھ دینا پڑے گا آپ کو اپنے رشتدار کو بھی بھولنا پڑے گا کیونکہ روحانی جو گیان ہوتا ہے اس میں کمپرو مجھ نہیں ہوتا ہے اس میں کیا رشتدار وغیرہ یہ سب نہیں دیکھے جاتے ہیں جو بھگوان کا جو گیان ہوتا ہے بھگوان کا عددش ہوتا ہے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے فرسٹ اس کو آگے رکھا جاتا ہے یہ ایکچولی میسیج ہوتا ہے ایکچول میسیج جو ہے وہ یہ بھگوان ان کو بتانا چاہ رہا ہے تو ارجون جو ہے وہ بی بلڈر ہو رہا تھا نہیں سمجھ با رہا تھا تو ارجون کی اٹیچمنٹ کو دور کرنے کے لیے اس کے جو ڈیوالیٹی تھی اس کے برم کو دور کرنے کے لیے بھگوان اس کو یہ میسیج دے رہا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بندی جی آپ کا میرے ٹائم لیا اور بہت اچھا آپ نے سمجھایا تو آہندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور اس سے آپ سمجھاتے رہیے گا ہمارے لئے ہمارے لئے اور کوئی جب ہی بھی آپ کوئی کہیں گے تو ایسی تو ہم ضرور مدد کریں گے جو ہمیں گے ٹائم ہوگا تو میں آپ پتا ہوں بہت شکریہ آپ کا سکریہ ٹھیک ہے جو سو یہ ہمارے ساتھ تھے بندی جی سکون سینٹر کے یہ یہاں پر آپ جی میں یہاں کے صدر ہوں یہ یہاں پر صدر ہے تو ان کا بہت شکریہ محلا کرتا ہوں اچھی طریقے سے انہوں نے سمجھایا آپ نے ویڈیو دیکھی اور اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کمینٹ ضرور کیجئے گا اور سکون کے حوالے سے اور ان سے ہندویزم کے حوالے سے سناتن دھرم کے حوالے سے بہت بہت شکریہ